اگر آپ دیکھ رہے ہیں پھر کیا کیا کرنا پڑ رہا ہے یہ جو پچھلے پانچ دن کے حالات اور واقعات ہیں یہ تکلیف دے ہیں اسی ملک میں اس طرح کیے مناظر کسی بھی جمہوریت کے لیے سیاست کے لیے اور ملک کے لیے کوئی اتنے اچھا شگن نہیں ہوتا لیکن ہمارے ملک میں سیاست ایسے ہی چلتی ہے اور ایسے ہی تکلیف دے مناظر دیکھ دیکھ کر ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں ستر سال سے یہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے اور یہ نازک دور کیوں آخر ختم ہونے کا نام نہیں لیتا گزر ہی نہیں رہا کیونکہ جو فیشسٹ ظلم ظالم مظلوم اس کی ڈیفینیشنز ہر بدلتی حکومت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں پچھلی حکومت میں جو فیشسٹ تھا اس دفعہ وہ مظلوم ہے جو پچھلی حکومت میں مظلوم تھے آج وہ وہ تمام کام کر رہے ہیں جو فیشزم کی تعریف میں آتے ہیں جس میں آپوزیشن ختم کرنا میڈیا کا گلہ گھونٹنا وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں شامل ہیں جو پچھلے چند کچھ عرصے میں یہ ستر سال سے ہم اس ملکی پولیٹکس میں دیکھ رہے ہیں جمہوریت کو رونتے ہوئے یہ سیاست یہاں تک پہنچی ہے اور اس کی وجہ کہ یہ سیاست صرف کرسی کی جو حصول ہے اس کے گرد گھومتی ہے سب کو کرسی چاہیے حصول صرف اس وقت ہے جب آپوزیشن میں جب حکومت میں آتے ہیں تو وہ اصول اصول نہیں رہتے اصول بدل جاتے ہیں طریقہ بدل جاتا ہے جو حکومت میں ہوتا ہے اس کی فرمائشیں بدل جاتی ہیں اس کی ضروریات بدل جاتی ہیں اور یہی اپوزیشن میں پارٹیوں کے ساتھ ہوتا ہے اسی وجہ سے ہماری جمہوریت آج جہاں ہے کچھ نہیں بدلا ایٹیز کی دہائی نائنٹیز کی دہائی نوے کی دہائی دیکھیں اسی قسم کی پولیٹکس تھی کسی کو یاد ہو میاں نماز شریف صاحب کا اس وقت بڑا شور پڑھا تھا ان کے گھر پر بلٹوزر چلا دیے گئے تھے مارل ٹاؤن میں بینظیر بلٹو صاحبہ کو کدھر کدھر جیل میں پیشیاں بھگتنی پڑی یہ ایٹیز اور نائنٹیز کی پولیٹکس آج بھی نہیں بدلی ایک طرف اور جو سب سے بڑی بنیادی بات ہمارے سیاستدان بھول جاتے ہیں سیاست کسی کی خواہش کسی کی مرضی سے نہیں چلتی ریاست کو آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے لیکن یہاں پر ہماری سیاسی خواہشات کی بنیاد پر ریاست کو چلانے کی کوشش کی جاتی ہے ایک طرف طاقت کے نشے میں چور ریاست ہے جس کی کوشش ہے کہ مخالف کو رون کرکھ دیا جائے ہم نے دیکھا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوں ہی پچھلے پانچ سے دن میں جہاں ریاست نے طاقت کا ننگا استعمال اور دوسری طرف ایک خواہش ہے کہ میری خواہش کے مطابق چیزیں اور جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھنے چاہیے یہ ہے اس ملک کے بنیادی مسائل جو ہماری جمہوریت اور سیاست کو درپیش ہے اب صرف یہ دیکھ لیں کہ اس وقت حالات سے پی ڈی ایم کے مطالبات کیا ہیں پہلے آپ کو پی ڈی ایم کا ایک دکھاتے ہیں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں اس وقت طور پر ہونا کیا چاہیے اس لیے اسکیپ نہیں دینا چاہیے کہ کسی نے سیاسی ہونے کا لبادہ اڑا ہو آپ جیسا بندہ پوری میں کہتی ہوں پاکستان میں اس کے اوپر بین لگنا چاہیے ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم ہوگی کوئی چیلنج کرے گا پولیس والوں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا وہ ہاتھ توڑیں گے الیکشن ہوگا ضرور ہوگا لیکن اہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں گے بدماشی ہے خواہشات ہیں فرمائشیں ہیں جس کی بنیاد پر یہ سیاست اور اس ملک کی جمہوریت آگے بڑھنی چاہیے تریک انصاف کیا کہہ رہے ہیں یہ ٹرائپ تھا یہ قتل کرنے لگیں آپ کو میری جب زندگی خطرے میں ہے مجھے ویڈیو کانفرنسنگ کے اوپر لیں ایک اور کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان کی فوج کو اور تریک انصاف کو آمنہ سامنا کروایا جائے سو ان کے اپنے مسائلوں کہتے ہیں مجھے ویڈیو کانفرنس پر لیا جائے کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے ظاہر ہے اس کا فیصلہ میں تو نہیں کر سکتا لیکن جو پچھلے چار پانچ دن میں ہوا آخر ہوا کیوں اس حکومت میں پلان اے پلان بی اور پلان سی یہ کیا پلانز بنے ہیں کیسے بدلے ہیں ذرا ان کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں جب تریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی تو لگ رہا تھا کہ تریک انصاف غیر مقبول ہو گئے پی ڈی ایم نے حکومت بنائی الیکشنز میں نہ جانے کا فیصلہ کی اپنے کیسز ختم کرائے اس دوران عمران خان صاحب نے سیاست اپنی کی اور بیانیاں بنایا جو کہ عوام میں انتہائی مقبول ہو گیا جس کا آپ نے نتیجہ زمنی الیکشنز میں متعدد زمنی الیکشنز میں دیکھا کہ تریک انصاف بار بار جیتی رہی جس کے بعد پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا کہ اب الیکشنز میں نہیں جانا اور پلان اے بھی یہی تھا کوشش یہ تھی کہ اس ملک میں اگلے سال ڈیڑھ سال دو سال تک الیکشنز نہ ہوں طریقہ اس کا یہ بننا تھا کہ الیکشن ایکٹ کے مطابق اگر چار مہینے رہ گئے جنرل الیکشنز کو تو کوئی بھی اسیمبلی ٹوٹے الیکشنز مقررہ وقت پر ہوں گے سو پہلی کوشش یہ تھی کہ چار مہینے کے اس پی ڈی ایم تک پہنچا جائے اس کے بعد معاشی امرجنسی لگا کے تقریباً ایک سال تک کم از کم طول دینا تھا اس حکومت کو اور الیکشنز نہ کرانے کا فیصلہ پی ڈی ایم کے جانب سے کیا گیا تھا کیونکہ آپ کو حالات نظر بھی آ رہے ہیں کیونکہ آپ چاندہ مہینے رہ گئے الیکشن کروا دینا تو کسی کے لئے مسئلہ نہیں تھا لیکن یہ تھا پلان اے پلان اے ناکام ہوا جب امران خان صاحب نے اسیمبلی توڑ دی پنجاب کی چودہ جنوری دوہزار تئیس چودہ جنوری دوہزار تئیس سے پہلے ایک تک کے بینات آپ نے سنے ہوں گے آپ اسیمبلی توڑیں ہم سارے الیکشنز کروانے کو تیار ہیں کیونکہ سب کی کیلکولیشنز یہ تھی کہ اسیمبلی توڑنے کے لئے نمبر تحریک انصاف کے پاس نہیں پنجاب اسیمبلی ٹوٹی پھر فوراں خیبر پختونخواہ کی اسیمبلی توڑ دی گئی جب یہ آئینی طور پر ناممکن ہو گیا الیکشنز کو روکنا کیونکہ آئین تو بڑا واضح یہ کہتا ہے کہ نوے دن کے اندر اندر یہ الیکشنز کروانے لازم ہیں اب الیکشن سے بھاگا نہیں جا سکتا تھا سے پہلا پلان جو پلان اے تھا وہ یہی تھا کہ دو ہزار چوبیس تک کسی طرح یہ حکومت جو پی ڈی ایم کی ہے اس کو چلائی جائے بتائیے رہے کہ حالات یہاں تک پہنچے کیسے اگر وہ ہو جاتا تو سب ظاہر ہے آئین قانون بڑی مخالفت ہوتی اختلاف ہوتے جل سے جلوس ہوتے لیکن کئی نہ کئی آئین کے قریب تر رہتے ہوئے کام ہوتا لیکن اسیملیاں توڑنے کا جو عمران خان صاحب کا عمل تھا اس کی وجہ سے وہ پلان اے ناکام ہوا پلان اے ناکام ختم ہونے کے بعد پلان بی سامنے آیا وہ کہ الیکشن کی تاریخ نہ الیکشن کمیشن نے دی نہ دونوں گورنرز نے دی سپریم کورڈ آف پاکستان نے انٹروین کیا سوہ موٹو کیس لیا اٹھایا اور اس میں فیصلہ دیا کہ الیکشن نوے دن کے اندر اندر ہونا لازم ہے اور طریقہ کار بتا دیا کہ الیکشن کمیشن کب تاریخ دے گا اور گورنر آخر کیسے تاریخ دے گا پلان اے تو بنا تھا پلان بی کسی کے پاس اس وقت نہیں تھا کیونکہ سب کا خیال تھا جو جو الیکشن ملتبی کرنا چاہتا تھا کہ پلان اے کافی ہوگا اب فیصلہ تو تھا کہ الیکشن نہیں کروانے لیکن اس کو روکنا کیسے ہے اس کا راستہ کسی کے پاس نہیں تھا اور اگر راستہ نہیں تھا تو کیا راستہ نکالا گیا کسی نکام سیکیورٹی نہیں دیں گے کسی نکام پیسے نہیں دیں گے تیسرے نکام آروز نہیں دیں گے سب نے الیکشن کمیشن کے پاس جا کر چاہے وہ حکومتیں ہیں چاہے وہ گورنر خیبر پختونخواہ ہیں یا بیروکرسی ہے سب نے یہ جا کر کہہ دیا ایک ایسی آئینی ذمہ داری جو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں بھی لکھا ہے کہ یہ پوری کرنی لازم ہے سب کے لیے سب نے ہاتھ اٹھا دیا دوسرا یہ جو پلان تھا یہ بھی اب اس فیز میں ہے جہاں پر کسی کو پتا نہیں کہ الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے آج بھی آپ باہر جائیں سب آپ سے ایک ہی سوال پوچھتے ہیں کیا الیکشنز ہوں گے اس ملک میں اور اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ طاقتور حلقے اور سیاستدان اب بھی الیکشن نہیں کروانا چاہتے ہیں سو پلان بھی اپنی جگہ کہیں نہ کہیں فسا ہے تو اس کو کنورٹ کیا گیا پلان سی میں اب پلان سی کی باتچی تو کافی عرصہ پہلے سے شروع ہو گئی تھی لیکن کسی کو پتا نہیں تھا کہ اتنی جلدی اس پر عمل درامت کرنا پڑ جائے گا وہ پلان سی کیا تھا پلان سی تھا کہ امران خان کو نائل کر کے جیل بھیج دیا جائے یہ جو سارا جو سب کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کو مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کے مو سے سنما دیتے ہیں الیکشن روکنا نہ ہونا اس کی ڈیمانڈ تو آپ بڑے عرصے سے سنتے آئیں سنیے کہ کیا کہتے تھے الیکشن کے بارے میں ہونے چاہیے یا نہیں نوے دن میں انتخابات نہیں ہوتے تو پھر آئین میں نہیں لکھا کہ کیا ہو بھلے ہمیں تو کوئی ایکسا فریمیم ملاجی کو چھ مہنے سال 288 میں سناب جب آئے تھے تو انتخابات ملک بھی کر دیئے گئے ملک میں انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے الیکشن ہو جائیں گے ٹائم پہ نہیں ہونے چاہیے مسلم لیگ نون ایسا الیکشن کبھی نہیں چاہے گی سو پہلا پہلی فیز میں تمام سیاستدان جو حکومت کے تھے ان کی جانب سے بار بار بیان بازی ہوئی کہ الیکشنز نہیں ہونے چاہیے کسی نے آئین کا سارا لیا کسی نے ماضی کی مثالوں کا سارا لیا لیکن مقصد یہ کی تھا کہ الیکشنز ملتوی کیے جائیں جب دیکھا کہ الیکشن اب ملتوی نہیں ہو سکتے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے تو پھر لیول پلئنگ فیلڈ کی بات سامنے آئی کیا کہتے ہیں لیول پلئنگ فیلڈ کیا ہے یہ بھی انہوں نے بتا دیا الیکشن ہوگا ضرور ہوگا لیکن پہلے انصاف ہوگا اہلے ترازو کے دونوں پلنے برابر کیے جائیں گے پہلے نواز شریف سے ہونے والی نائنصافیوں کا ازالہ ہوگا ایک گناہ نواز شریف کو ہونے والی غلط سزائیں ختم ہوں گی فتنہ خان گھری چور پہلے اس کو انصاف کے کٹیرے میں کھڑا کریں گے پھر الیکشن ہوگا نواز شریف کو اپنے جو سیسیلین مافیا کہا گوڈ فادر کہا پہلے وہ القابات واپس لینا پڑیں گے پھر الیکشن ہوگا اب یہ فرمایشیں اور بھی بہت سی کی جا سکتی تھیں جون میں برف پڑے گی تو الیکشن ہوگا جب بٹی سا بھاس رہے ہیں ممکن ہے نا جی دیسمبر میں اگر پچاس ڈگری ٹیمپریچر پاکستان میں ہوگا تو الیکشن ہوگا فرمایشیں تو بہت سی ہر بندے کو فرائیپان ملے گا تو الیکشن ہوگا لیکن یہ بہت سی فرمایشیں معصوم خواہشیں سامنے آئیں کہ یہ ہوگا تو الیکشن ہوگا پھر ایک نیا نئی ڈیمانڈ سامنے آئی ہے وہ ڈیمانڈ ہے طریقہ انصاف کو ایس پلٹیکل پارٹی ڈس بینڈ کرنے کی ختم کرنے کی عمران خان کو پاکستانی سیاست سے ہٹانے کی ختم کیا جائے طریقہ انصاف کو عمران خان کو سزا دی جائے عمران خان کو نا اہل کیا جائے دیکھیں جمہوریت میں سیاست دانوں پر کیسز چلتے ہیں جمہوری نظام جب بھی ہے جو بھی عدالتی نظام ہے اور سب کو اپنے کیسز کا سامنا کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا لیکن یہ جس طرف لے کر جارے ہیں جس تیزی سے یہ مطالبہ پوری پی ڈیم کی جانب سے جا رہا ہے وزیراعظم پاکستان بھی یہی بات کر رہے ہیں یہی کہا جا رہا کہ دہشت کر تنظیم ایس کے اوپر پابندی لگانی چاہیے اس کے لیے راستے ڈونڈے جا رہے ہیں وہ کک سٹارٹ کیا ہے پلان سی جس کے ذریعے طریقہ انصاف پر پابندی لگائی جائے کیونکہ کیسز جب چلیں گے فیصلے ہوں گے الیکشن کی تاریخ آ چکی ہے ڈیڑھ دو مہینے باقی ہیں الیکشن ہونے میں اس ٹائم پیریڈ میں سزا دینا بڑا مشکل ہو جائے گا تو اس لیے بہتر ہے یہ کام کر دیں تو یہ پلان سی جب الیکشن نہ رکھ پائے تو پلان سی بھی سامنے یہ بی کے بعد آیا کہ اب الیکشن اگر نہیں رکھ سکتے تو طریقہ انصاف فارغ کر دیں اس دوران بہت سے بیانیاں بنائے جا رہے ہیں بنیں گے بھی گوڈ جج بیڈ جج کا بیانیاں بنایا جا رہا ہے یہ ججز بہت برے ہیں اور یہ بہت اچھے ہیں گوڈ جنرل بیڈ جنرل کی بیانیاں بنائے جا رہے ہیں کیونکہ وہ جنرل جن کے نام جلسوں میں لیے جاتے تھے آج وہ گوڈ جنرل ہو گئے ہیں اور دوسرے جنرل بیڈ جنرل ہو گئے ہیں یہ ججز کے بارے میں کیا فرمایا مریم صاحبہ نے دے سنیے بجائے اس کے کہ ان دونوں ججز کو اتصاب کے کٹیرے میں کھڑا کرتے اس بینچ میں وہ دو ججز جو سینئر موست ہیں جن کے کردار پہ کسی نے کبھی انگلی نہیں اٹھائی جن کی انٹیگریٹی پہ کبھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی ان دونوں ججز کو شامل نہیں کیا ان دونوں ججز کو بٹھا دیا اور جڈیشری کے لیے یہ بھی لمحہ فکریہ ہے کہ شیاسدان اٹھ کے کہیں کہ کون اچھا جج ہے کون برا جج ہے آئیم شور کساروں کے ریزرویشنز بھی اٹھتے ہیں ججز کے اوپر عمران خان صاحب کے بھی تھے ان کے بھی تھے جنرلز کی اوپر بھی ریزرویشنز ہیں یہ بھی فیصلہ انہوں نے کر لیا کہ اچھا جرنیل کون اور برا کون ہے یہ بھی سنو جنرل باجبہ صاحب کا نام نکل گیا اس لس سے اگر آپ کو میاں صاحب کی گجنہ والا کی تقریر یاد ہو تو انہوں نے ساری ذمہ داری جنرل باجبہ صاحب پر ڈالی تھی لیکن پھر چند حالات اور واقعات اس قسم کے ہوئے کوئی ڈیلیں اس قسم کی ہوئیں جس کے بعد اب سارا معاملہ بیٹ جنرل پر ڈالا جا رہا ہے یہ رائٹ کسی کا نہیں اگر کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ جنرلوں میں سے اگر جمہوریت کے خلاف ہو اس کے خلاف کام کرے تو یہ رائٹ کسی سیاستدان کا نہیں دونوں جنرلوں کے خلاف کاروائی کریں لیکن اب جبکہ ان سے ایک انٹیویو میں سوال پوچھا گیا انہوں نے کہا میرے پاس اس کے بارے میں ثبوت کوئی نہیں تو یہ تھا پلان اے بی سی اور ہم یہاں تک کیسے پہنچے ہیں اس وجہ سے پہنچے ہیں کہ الیکشنز نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب ہیں یہ بات پچھلے چار پانچ دن سے جب سے زمان پارک پولیس گئی تھی اور جو پیٹروڈ بم کی فٹیجز دیکھیں جو پتھراؤ ریاست کے الکاروں پر کیا گیا اس وقت سے یہ سیاستدان کا پکن چوز نہیں ہو سکتا کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ میں نے کب کیا کرنا ہے کب خود کو قانون کے سامنے سرینڈر کرنا ہے کب سرینڈر نہیں کرنا یہ فٹیجز بھی جمہوریت کے لئے کوئی زیادہ اچھی نہیں ہیں دونوں سیاستدانوں کو یہ سوچنا چاہیے کل کسی کی حکومت ہوگی کال اگر رائیوینڈ پر آنسو گیس چل رہی ہوئی تو مریم نوازیب صاحبہ کیا کریں گے کل رائیوینڈ پولیس گرفتار کرنے گئی اور آگے سے آنسو گیس معافی چاہتا ہوں پٹرول بم اور پتھراؤ کیا گیا پولیس کے اوپر تو عمران خان صاحب اگر حکومت میں تو کیا کہیں گے بری مثالیں سیٹ کر رہے ہیں اچھی مثالیں ہمارے سامنے اس وقت سیٹ نہیں ہو رہی بڑی انفورچنٹ بات ہے ہمارے ہماری جمہوریت کے لئے لیکن اس فکس سے آگے جانے کا راستہ کیا ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں لیکن دو چیزیں آپ کو سنانا چاہتے ہیں محسن نکوی صاحب جو کہ نگران وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی کیا کہا ذرا سنی عمران خان صاحب نے کل بھی پولیس والوں کو تھریٹ کیا ہے اگر ان کو پولیس پر ٹرسٹ نہیں ہے جو سیکیورٹی پولیس نے دی ہوئی ہے اس کو واپس بجوا دیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پولیس والوں کو گالیاں دیں اور کہیں ہمیں سیکیورٹی دیں یہ نہیں ہوگا یہ تو صرف ایک بات انہوں نے کہی دا دوسری بات کہ انہوں نے ہاتھ توڑ دیں گے ہم تو لیول پلائنگ فیلد دینا چاہتے ہیں اگر کوئی نہ لے تو اس کا کیا ہوگا کیا یہ ساؤنڈ ہے مارے پاس یہ بھی کہا دونوں میمانوں کے لئے ہیں یہ لیول پلائنگ فیلد دینا کسی نگران حکومت کی جانب سے یا وزیر اعلیٰ یہ آپ کی سواب دید نہیں ہے میرا حال ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہے موسیٰ نکوی صاحب لیکن پیمرہ چیئرمنٹ سے پوٹھا گیا عمران خان کی تقریروں پر پابندی کیوں ہے کیا جواب دیا وہ بھی سننا خان صاحب پہ آپ نے پابندی لگا دی ہے وجہ کیا ہے پیمرہ کی جانب سے نہیں پابندی لگائے گی کوئی پابندی پہتا کوئی پابندی نہیں لگائے گی جو نوٹیفکیشن جاری ہوا عمران خان کو نہ چلایا جے تو کوئی پابندی نہیں تو نوٹیفکیشن کیا وہ غلط تھا کوئی نوٹیفکیشن نہیں ہے روف کلاسہ صاحب آج صاحب موجود ہیں ارشاد بٹی صاحب موجود ہیں حالات آپ کے سامنے گیارہ مہینے میں یہاں تک پہنچ گئے ہیں روف صاحب کیا ہوگا میں بریک سے پہلے دونوں کا view اس پہ لینا چاہتا ہوں کیا ہو رہا ہے کیا ہوگا ویسے تو میرا خیال ہے آپ نے پندرہ سولہ منٹ میں جو بڑا خصورت اپنی تیاری کے ساتھ آپ نے انٹرو دیا ہے میں تو ہمیشہ آپ کو کہتا تھا کہ آپ اپنا انٹرو دیا کریں آپ کا انٹرو ہم جو گیسٹ بیٹھے ہوتے ہیں ان سے بہترہ بات کرتے ہیں کنونسنگلی لاجکلی کہ ایم گلیڈ کے فینلی آپ نے دیا اور جس طریقے سے ساری چیزیں آپ نے اس میں بتائیں سر یہ پلان سی ہے یہ پلانچن نہیں ہونے سر میرا خیال ہے کئی دفعہ یہ بات آپ کے پروگرام میں کہہ چکے میں دوبارہ رپیڈ نہیں کرنا چاہ رہا آج خان صاحب کی تقریر سنے میں اسی سے جواب دینے کوشک کرتا ہوں یہ ہی نہیں کہ ہم بہت شانے ہیں اکلے کل ہیں آپ کو مجھے بہت سارے لوگوں کو زیادہ پتے لیکن آپ کی میری ویولینٹ آلموسٹ سیم رہی ہے آج خان صاحب کی ٹون اور ٹینر بڑا بدلہ ہوا تھا آپ نے نوٹ کیا ان کی تقریر کو مجھ سے اگر پوچھیں تو ایک سو اسی کے درجے پہ جا کے خان صاحب نے تقریر کی میں کچھ پوائنٹس بھی بتانا چاہوں گا شاید عام لوگ انہیں ابھی بھی دیکھا ہوگا اگریشن ہے غصہ ہے میرا نہیں خیال آج نہیں تھا آج انہوں نے تین چار اور کام کیا جو آپ اور میں یہاں بیٹھ کے کئی عرصے سے میں نے اپنے پروگراموں میں بھی کیے وی لاغز میں بھی کیے اور اس میں گواہیں ہیں مجود ہیں اس لئے تھوڑا سا میں اس کا ریفرنس دے رہا ہوں آج انہوں نے آ کے وہ لائن لیے جو ہم بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ خان صاحب آ کے لائن رکھنی چاہیے اس سے پہلے وہ آ کے سیدھا اسٹیبلشمنٹ پہ اٹیک کرتے تھے وہ آ کے سیکیورٹی جنسیز پہ کرتے تھے وہ آ کے انٹیلیجنس جنسیز پہ کرتے تھے وہ ہیری پہ کرتے تھے وہ اس کے بعد بہت سارے لوگوں کو ایک بلی بھی کرتے تھے تھریٹ بھی کرتے تھے اور پھر اسٹیبلشمنٹ سے توقع بھی رکھ کے بیٹھتے تھے بلکہ میں تو یہ سمجھتے ہوں کہ خان صاحب کی اس پالیسی نے جو ان کو سب سے بڑا نقصان دیا ہے جس کی بات ہم بار بار کہتے رہے ہیں آپ اور میرے جیسے لوگ اور گالیاں بھی کھاتے رہے ہیں بڑی مزے کی بات ہے کہ ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ جو ان کی ٹیم ہے وہ ہمیں گالیاں دیتی تھیں کہ آپ لوگ بزدل ہیں آپ ڈر گئے ہیں خان صاحب کو آپ جو ہے نا وہ آپ جو لیسن دے رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے خان صاحب کی لائن ٹھیک ہے بلی کرو ڈیفائی کرو گالی دو بالکل ٹھیک رہے گا بڑی انفورشنٹ ڈیالیٹی ہاتھ پارٹی کہتی ہے جو ہمارا لیڈر کرو ٹھیک ہی اچھا اب کیا ہوا ہم جو کہہ رہے تھے سب لیکن ہو گیا یہ تو ہو گیا خان صاحب کی میرے اگلا بھی ایک سوال ہے خان صاحب کی لائن آپ کہہ رہے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ خان صاحب کو جو انہوں نے آگے نئے آرمی چیف کے ساتھ جو انہوں نے ویٹ ان پالیسی رکھی تھی نا انہیں کنٹینو رکھنی چاہیے تھے انہوں نے پتہ کیا کہ تین مہینے دیئے آپ کو فواد چوجی صاحب کا یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا ہم انتظار کر رہے ہیں خان صاحب نے کہا ہم انتظار کر رہے ہیں جو ہی ان کا انتظار ختم ہوا تو ساتھ میں سوشل میڈیا جس پہ آج بات بھی کیا انہوں نے اس وقت ڈی جی آئی ہوں یا آپ کے آرمی چیف ہوں یا اسٹیبلشمنٹ ہو اتنی آپ نے ان کو گالی دے دیئے کہ آپ نے مجبور کر دیا ہے کہ وہ جو مجودہ رجیم ہے اسی کے کیمپ میں کھڑے رہے ہیں کیونکہ آپ یہ تو ان کی بات ہے نا میں سننے کو تیار نہیں ہوں سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ خان صاحب کو اتنا جلدی اپنا پیشنس ہے انہیں لوس نہیں کرنا چاہیے تھا کہیں نا کیسے ریکشن بھی تو آتا ہے یہ پچھل چیف کے دور میں کیا تھے اس میں آزم سواتی صاحب ہوں یہ پچھل چیف کے دور میں تھے مجودہ کو میرا خیال ہے آپ کو تھوڑی سپیس دے کے آپ نے الیکشن انہیں سے لینے تھے چیزیں وہیں سے لینے تھیں اتنی گالی دی ہے آپ نے اتنی بیشنگ ہوئی ہے کہ آپ نے مجبور کیا ہے آج شباز شریف صاحب سے وہ سب سے زیادہ خوش ہیں ان کا کام آسان ہو گیا خوش ہونے چاہیے ان کو میں ان سے پوچھا پی ڈی ایم کیا سوچ کر رہی ہے اس وقت کیا یہ جیسا میں نے کہا کہ پلان اے بی سی بنا اے بنا کے الیکشن ہوں گئی نہیں کسی طرح لے جاؤ اس کو اور پھر سال کی ایکسنشن لے لو اسمبلی تعلیل کر دی پھر کہا کہ ہمارے ہم تو دے نہیں سکتے کچھ بھی سب نے لکھ کے دے دیا الیکشن تو کوئی نہیں کرانا چاہتا تھا اب ہو جائیں گے یا ابھی بھی نہیں کرانا چاہتا ہے اور نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے پہل دیکھیں پلان اے میں بھی یہی تھا یہ سارا جگڑا کہاں سے شروع ہے الیکشن کروائیں پلان اے میں بھی ایک الیکشن نہیں کروانے پلان بی میں بھی ایک الیکشن نہیں کروانے پلان سی میں بھی ایک الیکشن نہیں کروانے اس کے ساتھ ہے لیول پلنگ فیلڈ جو آپ نے تفصیل سے بات کی ہے ترازو کا پلڑا میرا خیال ہے آپ تو ترازو پورا مریم نواز صحبہ کے پاس ہے کہ ایک طرف سات گھڑیاں توشہ خانہ کی تیرہ گھڑیاں شاہد خاکہ نباسی کی دس گھڑیاں نواز شیف صاحب کی گیارہ گھڑیاں زرداری صاحب کی چار گھڑیاں عساق ڈار صاحب کی دو گھڑیاں بلاول بٹو صاحب کی دو گھڑیاں شہباز شیف صاحب کی چودہ کروڑ عمران خان یہ جو پلان ہے عمران خان کو گرفتار اگر کرنا ہے تو توشہ خانہ میں سزا دی جائے فوجداری مقدمہ ان پہ کیوں نہیں بن رہے ہیں ان کا بھی آیا ہے نا تیس کروڑ شاہد خانہ باسی میں کہہ رہا ہوں ترازو ان کے پاس ہے ترازو نہیں ہے نا ہے ان کے پاس ساعت ترازو حکومت کے پاس ہے ابھی بھی ترازو نہیں ہے تو آپ کہہ رہے ہیں سپیکر صاحب سب کے خلاف ریفرنس بیزیں سپیکر نے ریجیکٹ نہیں کیا تھا زرداری صاحب کا چیئرمنسینٹ نے ریجیکٹ نہیں کیا تھا یوسف جاگلانی کا ان کا جو توشہ خانہ تین لوگوں کا پڑا ہوا ہے وہ کدھر ہے ترازو گیارہ سو عرب کے کرپشن کیسز کدھر ہیں ترازو ان کے پاس ہے ان کی منی لانڈرنگ حلال ہے ان کی حرام ہے ان کا توشہ خانہ حرام ہے ان کا حلال ہے ان کا انور مجید حرام ہے ان کی فراغو کی حرام ہے یہ ترازو ان کے پاس ہے پہلی بات دوسری بات ہے آئی ایم ایف ماننی رہا حالات دیکھیں اور ان کی خواہشات دیکھیں آئیے میں مان نہیں رہا آئینی بوران انتہا پر ہے مواشی بوران انتہا پر ہے سیاسی بوران سیاسی دشنیوں میں بدل چکا ہے اچھا نہیں نہیں آپ نے اتنی پڑھی ہے تھوڑی سے تھوڑی سے مجھے بھی پڑھ لیں انارکی کا آگاز ہو گیا تصادم کا آگاز ہو گیا میں گل کرنا اکل نہیں گل کرنا بڑی صاحب تو اسی کو دہا رہا سوال میں مشتی کی پوچھا مغرب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی جان انارکی کا آگاز ہو گیا آپ کی طرف دیکھے سادم کا آگاز ہو گیا ہے جس کی لٹھی اس کی بھینس کا آگاز ہو گیا کوئی ہے اس ملک کا والی وارث جو آگے بڑھے گا اپنی زید اور انار چھوڑے گا اور اس ملک کو بٹھائے گا کچھ بھی نہیں ہو رہا کیا یہ ممکن ہے کہ زید اور انار چھوڑے گا کسی کا ٹیلی فون محفوظ نہیں کسی کا گھر محفوظ نہیں کسی کا چادر چار دیواری محفوظ نہیں اب کہاں گئی ایک ہوتل کا کمرہ ٹوٹا تھا ہوا تھا اب کہاں گئی اچھا گھر میں گھسے ہیں اندر سے وہ دیکھو رہا ہولیلے نکلی ہیں وہ توڑا بورا والی کینچے نکلے ہیں اور پیٹرو ایک تو میں بیسے عمران خان پر لاجک سمجھا رہے تھے کہ پیٹرو پلاسٹر کی بوتلوں سے نہیں ہو بھائی جب اس ملک میں چیف جسد خود مشروب مغرب پڑے اور زیتون بن جائے جب اس ملک میں فرائی پانس سے پچاس کی جو آپ نے پچاس کی ڈگری کا کہا تھا اس میں فرائی پین سے کپڑے ہستری ہو سکتے ہیں تو پٹرو اس میں پلاسٹر میں جا سکتے ہیں بریک لے لوں اس پر بریک کیوں لیتے ہیں اس پر کریں نا سوچیں بریک میں سوچوں گا نا پڑی ساں باہ بھی ہیں جو بولتے ہوئے سوچ سکتے ہیں ساں بریک لینے پڑی ساں بریک لیتے ہیں بریک لیتے ہیں روح صاحب تاریکین صاحب پر پابندی لگائی جائے چھوٹے جواب دونوں بھائیوں سے چار پانچ سوال ہیں میں چاروں پانچوں کا لنا چاہتا ہوں جواب یہ جو مطالبہ ہے یہ مطالبہ تو نہیں یہ خواہش تو ہے کیا ہوگا میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے پولٹیکلی طور پر اپنے اپنونینٹس کو بین کے ذریعے یا ان کو آپ ویان جمہوریت ہے کیا کر رہے ہیں نہیں میں اسی پہ آ رہا ہوں میں دو چر مثالیں دینا چاہ رہا ہوں بھٹو صاحب کی پارٹی دس سال رہی اس میں انڈر فائر ریج جنرد زیاد صاحب نے پانچ سیاں لگائیں شہی کلے میں ڈالا دس سال تو کچھ بھی نہیں ہوا نا نائشنال وامی پارٹی باننمت میں وہ ہوگی نائب کیونہ بھٹو صاحب نے اپنے دور میں بہت سارے کام کر لیا تھے یہ نہیں کہ بھٹو صاحب نے بھی اپنے دور میں بہت سارے کام کیوں ہیں انہوں نے بھی بلوچ سان میں اپریشن کر رہے ہیں انہوں نے جو وہاں پہ نائب کی حکومتیں توڑا پھوڑا بہت سارے کیا کیا اس سے وہ ختم ہوگا بلوچ یا پختون نیشنلس نمبر ایک اچھا سیم آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں انہوں نواز شریف صاحب جب جنرد مشرف صاحب کا اگر سار چلوائیں انہوں دو باتیں کیوں تھیں انہوں کے نواز شریف اور بینجی بھٹو کو یہاں کبھی پاکستان نہیں آئیں گے مطلب آج دوں اگر دیکھا جو نواز شریف صاحب واپس بھی ہے انہوں نے بھی مشکلیں دیکھیں مریم نواز صاحب کو میرا ایک خیال ہے انہوں نے اس طرح کے مطالبات نہیں کرنے چاہیے آج اگر آپ ان پہ بین کروائیں گی تو کال کو کوئی اور گروپ پہ آگا یہ حالات بدلتے رہتے ہیں آپ کبھی جن کے خلاف تھے آج وہی پارٹنر ہیں آپ کے اور عمران خان صاحب کے جو پارٹنر تھے جن کے ذریعے یہ اپنے پولٹیکل اپنینٹس کی ماردھار کرتے تھے آج وہ خلاف ہیں تو ان کو اس طرح کے غیر جمہوری ان کو مطالبے نہیں کرنے چاہیے کہ کال کو خدا نہ خواستہ کوئی ایسا جہاں گروپ آج ہے پاور میں جو یہ دیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ پی ایم ل نواز کو جو ہے نا ان کو بین کرو تو خان ان کی مریم صاحبہ کے یہ تقریریں جو ہے نا یہ جسٹیفائی ہوں گی جیسے میں نے کہا تھا کہ کال جاتی عمرہ پر آنسو گیس چل رہی ہوگی وہاں سے پٹرول بم مارے جا رہے ہوں گے آپ کو یاد ہوگا ایکٹرز کی پوزیشنز بدل جائیں گے حالات اور واقعات نہیں آپ کو یاد ہوگا کاشف جب عمران خان صاحب کر رہے تھے نا ساری اس وقت مینجمنٹ ہو رہی تھی نیب ہو رہا ہے عدالتیں ہو رہی ہیں میڈیا ہو رہے ہیں اور بڑے کھل کے ان کے وزیر کہتے تھے میں اس وقت یہ بات کہتا تھا کہ خان صاحب اونرشپ ان چیزوں کو نہیں لینے جائے اس کو جیل میں ڈالو اس کو ڈالو آپ اس نیب کو ایف ای ای یا دیگر ازاد ہے تھوڑی سی ان کو ایکٹنگ کرنے دیں کہ ہم فری کام کر رہے ہیں اب اس کا نقصان کیا کہ خان صاحب پر ایکزیکٹلی وہی چیزیں آئی ہیں جن کو آکے وہ خود کر رہے تھے اپنے دور میں ابھی آپ نے ان کے بیاناتیں سنائے ہیں نا سب کے اب کسی وقت عمران خان صاحب جب وزیراعظم تھے نا جو وہ اپوزیشنل کے ساتھ ان کے بیانات آتے تھے آپ نے کئی شو بھی کیے میرا موقف یہ ہے مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ جب پچھلے دنوں میں جو پی ڈی ایم کر رہی ہے تو وہ یہ آپ فلانے بیان چلا دیں میں کہت جو بھگتا نا اپنے ٹائم پر وہ بھگت چکا ہوتا ہے اب ہر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو میں اس وقت تنقید کر چکا ہوں جب آپ نے کیا جب اس کی باری آئی تو میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی بیچ میں لے ہوں خان صاحب کے بھی اگر بلکو نہیں باتی اگران حکومت کتنی غیر جانبدار ہے پنجاب کی بلکل بھی غیر جانبدار نہیں حد ہو گئی ہاں ظاہر ہے دیکھیں نا یہ محسن نکری سمپل سی بات ہے لیول پرینگ فیل دینا چاہتے ہیں لیکن لیتے نہیں چلا سکتا ہوں میں اگر آپ کہیں کہ ہاتھ توڑ دیں گے ان کی پولس والے چلاتا ہوں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے جو آپ نے بھی کہا بھی کہا میں بھی کہتا ہوں قانون کی نظر میں کوئی سب برابر ہیں ساروں کو سرنڈر کرنا چاہیے قانون میں ساروں کو وہ ان عدالت کے سامنے بھی قانون کے سامنے بھی لیکن مجھے بتائیں ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے بیانات ہم اس وقت بھی صحیح کہہ رہے رہے ہو بھائی اس وقت بھی تنقید کرتے تھے کہ پی کارڈین انصافت سیاست اور جھوٹھے مقدمے جالی مقدمے لیکن مجھے بتائیں کسی دور میں بھی کسی سابق وزیراعظم کا اس طرح کرین سے گھر توڑا گیا ہے کسی دور میں سیاستدانوں کو جمہوریت کی بات کر رہا ہتھ کڑیاں لگا کر مو پر کپڑے ڈال کے لیا گیا ہے کسی دور میں سیاستدان اچھا شہباز شریف سعاد رفیق خاکان عباسی سمیت سارے کسی نے یہ گلا کیا ہے کہ ہمیں ننگا کر کے مارا گیا ہے کسی نے گلا کیا ہے کہ ہم پہ تشدد ہوا ہے دوسری بات ہے توہین بلاول بھٹو پہ مقدمہ توہین زرداری پہ مقدمہ عمران خان گھر بیٹھا ہو الیکشن کمیشن کے باہر مقدم بیتالیس فوجداری کرمینل مقدمہ سنچری مکمل ہو گئی ہے یہ تو کسی دور میں نہیں ہوا اور مریم نواز صاحبہ کو یہ بھگتنا پڑے گا پی ڈی ایم کو بھگتنا پڑے گا یہ جتنا کل جو عمران خان آج بھگت رہا ہے کل یہ بھی بھگتیں گے اور اتنا کریں کہ یہ بھگت سکیں دوسری بات ہے کہ یہ جو لگانا مز کا خیز ہے بچگانا سا فیضل ہے مزے کی بات ہے کہ پنجاب میں کس طرح کی لیول الیکشن اناؤنس ہو گیا پنجاب میں بھائی بھائی کدھر ہو رہا الیکشن ہے کیوں نہیں ہو رہا بھائی ابھی تو دیکھیں نا وہ اپریل تھی تریخہ گی تھی تاریخ چھوٹی عدالت ایک تو انہوں نہیں پتا ہے ایک بہت سے دیکھ میں نہیں پتا چھوٹی عدالت کا جو ہوتا ہے وہ فیصلہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اس پہ عمل کرانا ہوتا ہے سپریم کورٹ کا اتنا ایمپورٹنٹ نہیں ہوتا اس میں سے بہت ساری مخمینے نکالی ہوتی ابھی تو الیکشن کہاں الیکشن کروانے ہوتے تو یہ سارا کہاں کرنا پڑتا میں اس ویکنڈ پہ اپنے گاؤں گیا ہوا تھا لئیے گیا ہوا تھا اپنے جیسل ہمارا گاؤں ہے تو شادی تھی وہاں پہ میری اس کی کزن کی بیٹی کی تو بہت ساری صاحب سے لوگ ملتے ہیں آپ کو اچھا لوگ بڑے باشعور ہو چکے ہیں یہ مس سے میرے یہ اندازہ نہیں تھا پہلی دفعہ میں گیا ہوں پہلی دفعہ تھی نہیں مطلب انٹریکشن بڑے لیول پہ ہوا ہے موڈرس کو ڈال رہے تھے لوگ میں اسی پیار ہوں اپنے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کیے تو شادی میں بیٹھے تھے بہت ساری لوگ آ جاتے ہیں ملیں یار دوست بھی عزیز بھی سارے ادھر بھی تو وہاں پہ پچھلے سال میں گیا تھا یہ جنوی فروری میں لوگ عمران خان صاحب کو برا بھلا کہتے ہیں وہ مجودہ پی ڈی ایم حکومت کے خلاف یوز کار رہے تھے جتنی ٹیبل پہ لوگ بیٹھے تھے مجھے تو ان میں سے کوئی ایک دو کا علاوہ مطلب اچھی خاصی تعداد تھی دیکھا نا انہوں نے بیٹھ کے گپے سننے کے لیے کہ اے جی بات کرتے ہیں دو دھائی گھنٹے میں نے بھی گپے ماری کے ذرات تھوڑا گیج کریں اس کو بھئی 99% لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے یہ دیہاتوں کی بات کر رہا ہوں جو آپ کا ایمپیکٹ گیا ہے وہاں ٹک ٹاک پہ بھی ہیں وہاں پہ آپ کے اس پہ اس پہ پہ بھی ہیں ٹوٹر پہ سب کو پتا تھا انہیں میرا یا اس کا پولٹیکٹ کا اس ٹی وی پاند کرنے تھا پیمرانوں کو فائدہ نہیں میرا یہ خیال ہے کوئی فائدہ نہیں رہا کہ ٹی وی کا آپ آئیں یا نہ آئیں لوگ اتنے اگر ہمارے دیہات میں اور دیہات کے اندر نشیم میں شادی تھی اس کے دریہ سندھ کے قریب آپ کہہ لیں اندر بیٹ میں جا کے کی تھی یہ بھی نہیں تھا کہ میں کوئی ایک گاؤں ہوتے نا ذرا تھوڑے ڈیویلپ سے اندر جا کے تھی وہاں کے عام دیہاتی کا کسان کا جو میں نے ویو سنے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن جی کرواتے ہیں تو خان صاحب تھامز ڈاؤن یہ اس کو مینج کریں یہ دھاندری کتنی کروا سکتے ہیں دس ہزار بیس ہزار تیس ہزار کل اس سے زیادہ تعداد میں جو وہاں پہ میری ریڈنگ تھی کہ لوگ اس دفعہ میسیولی عمران خان صاحب کو ووٹ دینا چاہے ریزنگ کیا ہے یا چاہے ریزنگ پوچھی عام جو کسان بیٹھ ہوئے وہاں پہ وہ تیل پہ گیس کے مہنگائی بھی ہو سکتی مین چیز جو انہیں لگی ہے نا مین وہ مہنگائی ہے ان کو وہاں پہ ان کو ایل مہنگا مل رہا ہے ان کو فرٹلیزر مہنگیں مل رہی ہے ان کو دیگر ایشوں مل رہے ہیں جو میرا نہیں خیال کہ اتنے جلدی یہ سارے اس کو مینج کر سکیں گے سو دیہا تو میں پہلے صرف عمران خان صاحب کو دو ہزار اٹھارہ تک جو ووٹ بینک تھا نا وہ شہروں کی حد تک تھا کہ ایک پڑھیکری کلاس ہے میڈر کلاس ہے اب جو وٹ آئی ہفیلٹ ابزارڈ گاؤں میں چلا گیا اس لئے خان صاحب کو میری لاسٹ ورلڈ آف ایک ایز ہے اس کے طور پر اگر منچی میں انہوں رو ماننی تو نہیں ہے ماشاء اللہ اکلے قول ہیں سمجھ دار ہیں کہ بلی کرنے کا شوق ہے ان کو ان کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے یہ دودھ پلیٹ آپ کے پاس آنی ہے لیکن جس طرح اس نے ایسے جس طرح کو ایسے مائن نہ کرنا میں عمران خان نے سب کو غلط ثابت کیا آپ جگہ جگہ غلط ثابت کی کئی چیزوں میں میرا خاندہ یہ نہیں کرنا چاہیے وہ ہوا انہوں نے غلط ثابت ہو گئے فینلی فینلی وانڈے جو لکھ ہوتی ہے نا ایک دن آتا ہے یہ رن آؤٹ یہ رنز آؤٹ چیز تاتھ کے لے لیکن میں تو آپ جا رہے ہو نا ساری چیزیں ٹھیک لگتی ہے لیکن یک دن پھر لیچے بھی بند آتا ہے so here is to be very careful انٹرسٹنگ واقعہ سنو جس دن عمران خان صاحب چھبیس پٹیس مہی کو مارچ لے کر آ رہے تھے رات کو میری پرویس خٹک صاحب سے بات دی ویسی انٹرسٹنگ انہوں نے واقعہ جب مجھ سے پوچھا گیا اگلے دن اسیمبلی توڑنی اسیمبلی سے استیفہ دینے یا نہیں جس دن تحریکہ دم اعتماد کے اگلے دن تو کہتا ہے میں نے کہا جو عمران خان کہتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں کہتا ہے میں عمران خان سے disagree کیا لیکن جو عمران خان کہتا ہے آخر میں وہی صحیح صاحب چھوڑ جاتا میں نے لڑنا چھوڑ دیا عمران خان سے کہ لیٹ ہم ڈیسائیڈ what he wants to ڈیسائیڈ ایک ویسی انٹرسٹنگ انکڈوٹ ایک دن یہ چیزیں رن آؤٹ ہو جاتی ہے تو بھی اسمان بزدار رن آؤٹ جو آپ پہلے دن کی بات کر رہے جنوری فروری میں آپ گئے وہاں پر عمران خان صاحب بڑی صاحب ایک طرف اور بھی میں نے نقران حکومت کا وزیرالہ صاحب کا بیان سنا کہا جی عمران خان صاحب کو تو سیکیورٹی دیں گے جلسے کو سیکیورٹی نہیں دیں گے یہ نئی منت ہے یہ ان کی کوئی یہ اپنی جاگیردار ہیں جو پنجاب ان کی جاگیر بن گیا ہے عوام ہے جو جلسے میں آئے گا اس کو سیکیورٹی دینا پولیس کا کام ہے یہ کیا سوچ رہے ہیں کہ ان کو وہ واقعی ہے میرے خانے وہ سیریس لے گئے اس گلنوں کہ نقران صاحب تو سی تین مینے ہستے نہیں تو سال ڈیڑھ سال ہستے ہیں میرے سیریس ہونے لے گئے یہ کیسے کہہ سکتا کیا ٹیکر سیڈ اپ کا وزیرالہ کہ میں سیکیورٹی نہیں دوں گا دل سر بس میں نے وہی کہا ہے کہ آپ نے کہا کہ متنازع یا غیر جانبدار نہیں ہے شروع سے ہی ہے پہلے دن سے ہی ہے پہلے دن سے پتا ہے آپ گورنر کے پی کے جو سمدھی ہیں مولانا صاحب کو اتنا لمبا کرنے کی کیا ضرور ہے ابھی تک تاریخ نہیں تاریخ دے اور اس کے بعد مشاہدہ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن پنجاب حکومت آپ مرکز فیڈل حکومت سارا مل ملا کے انہوں نے ایڈ 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 ہوا کیا ہوا یہ ہوا اب آپ اس کے بعد سیکیورٹی نہیں دیں گے کال ادم کر دیں گے اندر کر دیں گے جیل میں ڈال دیں گے ناہل کر دیں گے ہاتھ توڑ دیں گے پاؤں توڑ دیں گے پھر بھائی جان اس کے بعد کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ پفامس والا ہاتھ بھی خالی ہے مسئلہ یہ ہے بیانیہ والا ہاتھ بھی خالی ہے مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ہاتھ پلے بھی نہیں آ رہا مقبولیت اس کے پاس ہے اب کیا کریں گے یہ کچھ بھی نہیں کریں گے یہ ایسے بیانات دیں گے کیوں نہیں دیں گے بھئی آپ آپ کا کام ہی نہیں ہے نگران کا آپ کا کام ہی ہے آپ کا کام آپ کو تو سارے ایک ہونے چاہیے دیکھئے نا کہ جس عمران خان صاحب نے جو اپنی تقریر میں آئی جی کو کہا اس نے کس نے مضمت نہیں کی اس کی ان لفظوں کی لیکن مجھے بتائیے کہ یہ کوئی تک بنتا ہے کہ آپ نے ہائی کورٹ نے کیا کہا تھا سر دیکھیں دوسری طرف ایک ہونے چیز جو ان کو سمجھ نہیں آرہی رانہ سنولہ صاحب کے خلافی ایرسٹ بورنٹ ہے ہاں گجرات میں گجرات میں ان کے خلاف پولیس اس طرح نہیں کرتا انگیان گجرات میں پاکستان میں اس طرح وہ پتہ نہیں ہے نا وہ دیکھیں گے میرے خالہ ہو سکتا ہے اتنا تگڑا وارا وزیر داخلہ ہے ہو سکتا انہوں نے ادھر کر دی ہو لیکن پاکستان میں ہے لیکن یہ خواہش کے اوپر ہے کہ پولیس اور حکومت کون سے بورنٹ کو ایکزیکیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کی خواہش تھی مران خان کی بورنٹ کو ایکزیکیوٹ کرنا جو کرنا چاہیے تھا مران خان صاحب کو سرینڈر کرنا چاہیے تھا میں بار بارے کہتا ہوں یہ خواہش نہیں ہو سکتی کسی کی کہ آج میں قانون مانوں گا اور آج قانون نہیں مانوں لیکن یہ خواہش کسی حکومت کی بھی نہیں ہو سکتی کہ اس بورنٹ کو ہم ایکزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں نہیں پھر دوسری بات ہے ہائی کورٹ نے کیا کہا تھا ایک فوکل پرسن آپ آئیں اور آکے سرچ بورنٹ نے اچھا پھر جو انسلاد دہشتگردی کا جو ورنٹ تھا اس میں کیا تھا انسپیکٹر لیول کا بندہ ساتھ خاتون اس طرح تھوڑی تھا کہ لٹا لٹا کے ماریں کرین سے توڑیں ساتھ کریں دندناتے پھر نہیں اس طرح تھوڑی تھا یہ تو ایکزیکیوٹس نہیں ہے ڈائیلوگ کی آفر آئی پہلے شباز صاحب کی طرف سے آئی میں پڑھ رہا تھا وہ پی ڈی ایم نے کہا جی ہم تو مہاریتوں سے نہیں آئی ہیں شباز صاحب نے خود ہی کر دی ہے ایمان خان صاحب نے کہا گفتگو کرنے کو تیار ہو ہو سکتا ہے ڈائیلوگ یا نہیں ہوگا ایک مجھے فون آیا ایک فورم منع ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس میں جنللسٹ بھی ہیں سیول سوسائیٹی بھی ہے انہوں نے کہا جی بات چیت کریں میں کہا ایک طرف سیاستدان وہ ہیں جن کی چالیس چالیس سال کی پولٹکس ہے دوسری طرح یہ مارا کام ہی نہیں ہے صاحب ہیں پچیس تیس سال کی پولٹکس ہے میں جا کروں نے اسے میاں رہا ہے کہ مذاکرات کے ساتھ میری بات سننی ہو دیکھیں نا وزیراعظم کہہ رہا ہے کہ ڈائیلوگ کریں وزیراعظم کہہ رہا ہے کہ چل نکل پتلی گلی سے وزیراعظم کہہ رہا ہے ڈائیلوگ کریں وزیراعظم کہہ رہا ہے بھدی جی کہہ رہی ہے کہ انصر کرو مسئلہ یہ ڈائیلوگ اس لیے نہیں ہو سکتے روح صاحب ڈائیلوگ ہوتے جب 18-20 کا 17-20 کا فرق ہو اس میں کئی میچ کرنے کے لیے ایک سائیڈ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کرائیں آئین بھی کہہ رہا ہے الیکشن کرائیں مسئلہ یہ سب سے بڑھائی کہ آئین کیا گے پھسے ہوئے دوسری سائیڈ کا الیکشن کرانے کا ارادہ ہی نہیں ہے اگری کس بات پر کریں آئین تو فواد چودری کو بھی کہہ رہا تھا ادھر لائیں آئین تو سی سی پیو کو بھی کہہ رہا تھا لگائیں پہلی میں سب 20-30 سیکنڈ میں امران خان صاحب نے جو آفر کی کہ ہم ڈلاگ کے لیے تیار ہیں مالک صاحب ہمارے شوہ میں تھے محمد مالک صاحب میں نے سوال ان سے پوچھا میں کہ خان صاحب کس سے ڈلاگ کرنا چاہتے ہیں وہ شباز شریف سے بلاول سے یا زرداری سے کس سے کرنا چاہتے ہیں یا آرمی چیف سے انہوں نے کہا آپ نے آمکانہ سوال کر دیئے انہوں نے کہا آرمی چیف سے بات کرنا چاہتے ہیں جو آپ نے جو گروپ بنا لیا خان صاحب صرف ایک ہی بندے سے چاہتے ہیں وہ ڈلاگ کرنا وہ ہے آرمی چیف وہ پولیٹیشن کے ساتھ کرنا نہیں چاہتے ہیں یہ بات میں نے کی تھی خان صاحب کو اپنی شیکل توڑنی چاہتے ہیں سیکلاجیکل بیرہ اگر وہ چاہتے ہیں اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ پیچھے جائے جو ان کے خیش ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ شاہ سکتانوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈریکٹ بات کریں مسئلہ یہ ہے آپ کو ایک بات میں بریکنگ نیوز دینے دوں میں پروگرام بریک پہ جانے سے پہلے بریکنگ نیوز دے دوں کوئی نہیں چاہتا اسٹیبلشمنٹ پیچھے جائے چلو مزے کریں پھر سر یہ خواہش صرف اس کی ہے جس کے خلاف اسٹیبلشمنٹ جس کے حق میں اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نہیں چاہتا وہ ووڈ کو عزت دو سے لے کر یہ ڈیلیں منانے تک سب نے دکھا دیا ہے کہ یہ پاکستان کی جمہوریت کتنے پانی میں یہ خواہش ہماری آپ کی اٹھتی ہے معصومہ نہ خواہش کریں